موسیقی 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 پہلے میں اپنے دوستوں بلا دوں یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں گاڑیوں کے بہر شوکی نے بکور ان کے یہ مجھے بچپن سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نہیں بلکل ایسا ہی ہے میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں i've been following you since the time you had that red honda beat سایٹ اسے میں بہت شارنزلائی کے بات میں جسے دیکھٹا ہے میں بہت شروع زمانہ گاڑی جب ایک بہت شوری زمانہ گاڑی ری میرے چھوٹا ہوا گردہ وہ واہد گاڑی اسپ میں میں پہلی بار دیکھا تھا اس کا ریر ویل جو ہے نا وہardہ سرین ہوتا تھا فور ویل سرین ہوتا تھا اس کے بات پر ذائر سی بات ہے وہ سوپرا آئی ہمارے سکول کے آہٹو شوں میں بھی آئی تھی تو دیکھنے کے بعد سمجھیں کہ that was one of the starting points in my life وہ اس کے شروع شروع میں پہلی بار کبھی کسی گاڑی کے دھماکے نہیں سنے تھے کبھی کبھی کسی گاڑی کو اتنا قریب سے دیکھا نہیں تھا بڑا اچھا لگتا تھا that's the point where I actually felt کہ مجھے I think cars are a sweet spot for me تو اس کے لابے Samheer tell us something about yourself یہ شوق کہاں سے شروع ہوا کب سے دیکھ رہے ہو گاڑیوں کا شوق کب سے ہے کس کو دے کے گھر میں بھی ہے فیملی میں بھی ہے یہ شوق یا نہیں بالکل فیملی میں ہے یہ شوق میرا بڑا بھائی ہے سفیر I think یہ شوق تو بچپن سے تھا but initiate سفیر کی وجہ سے ہوا کیونکہ دائیسی بات ہے چھوٹے ہیں ابھی بھی کر کے چھوٹے ہیں اس وقت تو بہت چھوٹے تھے تو initiate نہیں کر پاتے تھے تو پہلے تو میرا ایک cousin ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے بچپن سے اس نے ایک RX8 لیپی ٹھیک ہے ان کا نام ریان وہ گاڑی وہ میری پہلی سپورٹس کار دے زندگی میں جو میں نے چلائی تھی مانیویل سٹک شیفٹ تو وہ آپ کی اپنی پرسنل سپورٹس کار دی یا کزن کی دی آپ کے وہ سمجھے میرے گھر پہ ہوتی تھی it used to be parked at my house but it was obviously میں بہت چوٹا تھا اس وقت I didn't have ownership of that particular car but چلائی تھی کیا ہے جوگی اس وقت آپ کی جب ہونے پہلی دفعہ کاری چلائی سر یارہ سال گاؤں گا یارہ سال میں ریئر ویل ڈرائیو ریکس ایٹ سٹک شپ are you sure about this yes don't tell me میرا بڑا بھائی سفیر اس نے ایک ایٹو ہنڈرڈ لی تھی ریڈ کلر کی کی پیریل اور وہ اس کی دوسری گاڑی کی کونسا موڈل تھا یہ ایٹو ہنڈرڈ ایٹو ہنڈرڈ کا تھا ایٹو ہنڈرڈ کا تھا ایٹو ہنڈرڈ کا تھا ایٹو ہنڈرڈ کا تھا ہر ساترڈے ہم نے بھائی کو اٹھا تھا بھائی دوپیر ہو رہی اٹھو گاڑی دھونی ہے اس کے بعد ہم نے ٹاپ ڈاؤن گر کے ہم نے جانا ہے ٹریک this was back in 2012 back in 2017 اور پھر ایسا ہو گیا سر کہ سمجھیں کہ اس کے بغیر نا ہفتہ نہیں گزرتا تھا مطلب ہنڈرڈ نگا گر آگئی ابو نے کہا کہ کہ کئی باہر جانا ہے تو ہم ہوتے تھے کہ بھائی دو چلے جائیں گے پھر ٹریک کا کیا ہوگا ٹریک میں اس نہیں کرنا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ obviously I turned old as well بھائی میرے اور پڑے ہوئے انہوں نے جا کے مرسیڈی سے بک کروائی the only آج بھی صرف ایک ہی گاڑی اپورے پاکستان میں the only 2018 مرسیڈی سی سکسٹی تری ایم جی نے حساب سے نے حساب سے سپیک کی جب وہ گاڑی کھلی اس کا کنٹینر کھلا وہ گاڑی کریٹ پہ کھڑی بھی تھی پوری پیک تھی بہار سے اندر سے وہ بہار آئی اس کے سارے لیچس کھولے اس کا وہ پلاسٹک ہٹا جب وہ گاڑی پہلی بار دیکھی کیسا فیل تھا پہلی دفعہ جب گاڑی جائی میں تو جمپے رہا تھا میں تو ایسا ہو گیا تھا بس زندگی خطا میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور ہم جب شام کی ڈرائیف پہ گئے جب لوگوں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ کس کی ہے کیا ہے شیشو اترے جب ہم نے ہائے کیا سلام دو ہوئی سب نے آکر گاڑی دیکھی دائٹ مومنٹ وز آؤٹ آف دس ورل آپ نے مجھے ایک دفعہ کسہ شیئر کیا آپ نے مجھ سے آپ نے فادر کے ساتھ گیم کیا وہ گیم زرہ ہماری آرڈنس شیئر کریں وہ بیسیکلی ایک چیلنجز جو میرے والد صاحب نے مجھے کیا تھا کمینگ ٹو سیم تینگ میرا گاڑی لینے کا وقت آیا تھا میں نے گر میں تیلکا مچا دیا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے مجھے بھی الگ گاڑی میں جانا ہے مجھے بھی ٹریک جانا ہے مجھے بھی پرسنل گار ہونی چاہیے تو میرے والد صاحب نے اس وقت انسٹل آئیم ابت اوورویٹ تو میرے والد صاحب نے مجھے گا کہ تم اپنا وزن گم کرو جتنا زیلدی تم اپنا وزن گم کرو کہ تم زیلدی میں تو میں گاڑی جلا دوں ٹھیک ہے میں نے گا ٹھیک ہے پھر میں دو مہینے بو خرطال پر رہا تھا دن میں ایک بوٹی کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا سہی اور دو دفعہ ویک آٹ کرتا تھا اور تارگٹ کیا دیں گاڑی کون سی گاڑی مجھے لینی تھی سی 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 ویٹ بات اس تائم پہ جب میں نے ویٹ لوس کیا تو سو خطوہ ویٹ لینی تھی جس کے پاس تھی سب نے کھاتا ہم ہولڈ کر رکھ رہے ہیں ہمیں نہیں گاڑی دیں گی ٹھیک ہے پھر سیکنڈ اپشن ویٹ سی ویٹ کم کیا مجھے دو مہینے ایسا کم کیا کہ مجھو کی بچاند بینی سکتا تھا کتنا لوس کیا دو مہینے دو مہینے وزن کم کیا اپنا میرا ابو he was in another country تو انہوں نے مجھے وہاں سے بولا کہ جو پسندے جا کے لے لو ٹھیک ہے میں نے گا ٹھیک اچھا سمیر مجھے یہ بتائیں ایک گاڑی آپ کے پاس ہے جو کلیکٹر آئیٹم ہے میرے خواہد سے وہ دنیا میں چار یا پانچ ہے بیٹ موبیل بیٹ موبیل کیا ایڈیا تھا کیسے لی کیا پلان تھا اچھا سر بیٹ موبیل ایک بہت بڑا موڈل تھا he met اس انجینئر اس کو وہ موڈل بھائی نے دیا ایک ڈیڑھ سال کے لیے اس نے کہا کہ مجھے اس موڈل سے موڈل پورا کھلتا بھائی انڈر انٹیئر میں انٹیئر سب تھا اس کے اندر اس نے کہا وہ انجینئر پاکستان میں ہی تھا وہ لاہور میں ہے تنویر نام ہے ان کا تو بھائی نے ان کو کہ مجھے نہیں بتا آپ کو بلکل ایسی چاہیے جتنا ٹائم لینے آپ لے لیں ڈیڑھ سال لگا میں ہچ پہ دوس ٹائم ڈیڑھ سال لگا میں ہچ سے واپس آیا میں نے وہ گاڑی پہلی بار دیکھی وہ ٹرک پہ ات سے اتھری تھی سار اس کو ٹرک بھی نہ ٹرک پہ ایسا لگا تھا بیٹو میل پہ ٹرک ہے ایسا لگا تھا میں نے دیکھی وہ گاڑی جب اتھری اور میں آگر دیکھ رہا تھا دو دو ریوز ویگوز اس ٹائم پہ تو ویگوز ہوتی تھی آپس میں گاڑیاں دیکھ رہے تھے اور آپس میں تکر آگئے دوس کر کے سامنے head on head on head on وہاں سے آگئے تھے آپس میں دوس کر کے آپس میں تکر آگئے بیٹو میوووویل نے اکسان کرا دیا میں لیفت ہو گیا میں گر چلا گیا میں نے کہا اس کو میں کھا چلا ہوں پھر ایک میری گاڑی آپ بلیو نہیں کریں گا لیکن دو سال ہوگا آپ کے ساتھ میں نے گاڑی مکہ گیا سامیر پھر آپ نے مجھے بتایا آپ کی ڈریم کار تھی کوروٹ C7 دریم کار تھی آپ کو بہت پسند تھی دریم تو انشاءاللہ سوپر بھی جاؤ گا اللہ کرے انشاءاللہ سی 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 ون کا کیسا ایکسپیئینس ہے آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا کامن کے ٹائم سے مجھے سی 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 ون چاہی تھی تھی باٹ سی پر پرسکار باٹ سوکت ایویلیویل نہیں تھی پھر میرا ایک باٹ بچے دوست ہے ساد اس کے پاس یہ گاڑی تھی اسلام آباد میں وہ سمجھے کہ جب میں اس گاڑی میں پہلی بار بیٹھا تھا تو میں میں نے بولا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی کوروٹ ہے مجھے یہ وائلی کوروٹ چاہیے اور انشاءاللہ میں نے اس کو اس کو اس دن بولا میں نے کہا انشاءاللہ یہ گاڑی محلومات ہے چاہیئے میں نے کوئی کرویٹ دکھائی میں نے کہاڑی دو اچھی ہے وہ نے کہا کہ کھتنے کی ہے میں نے خیل کو بتایا یہ ہے تو انہوں نے بھولا کہ جاؤ کیا یاد کرو گے جاؤ لے لو میں نے کہا ٹھیک ہے کلر بڑا یونیک ہے سر اٹس نائٹ ریس بلو کلر اگنگ ایک ہی ہے پاکستان میں کلر پاکستان میں تو سر ایک ہے پورے دنیا کے اندر تین سو گاڑی ہیں اس کلر کی امیزنگ کلر ریفلیکس بلو پرپل گرین گری اینڈ بلاک سمیری ایک بہت مزیدار قصہ آپ کے ساتھ ہوا تھا آپ موٹر وے پہ تے کسی اور مجھے ذرا وہ قصہ شیئر کریں آپ ہزارہ والے کی بات کر رہے ہیں جی بالکل وہ اثر قصہ میرا یہ تھا کہ میں اوزل آن ٹرپ ٹو اسلامباد اس وقت میری گاڑی کی ڈیل چل رہی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ڈیل میں نے اگلے دن اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا دوسرے دوستوں کے ساتھ جانا تھا تو میں نے اپنے دوست کو بولا کہ چلو میرے ساتھ تو اس نے کہا ایک شرط پر جاؤں گا میں تیرے ساتھ میں نے کہا کیا اس نے کہا تو کوورویٹ چلائے گا میں نے کہا دن ہو گیا میں تو اس وقت میں نے بیگ بیگ لکھی میں رکھا اگرے دن صبح ہم نکل گا ہزارہ موٹر وے ہم ہزارہ موٹر وے چڑے سر پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ آپ کو ایک لنبی روڈ نظر آ رہی ہوتی ہے اور کوورویٹ امریکہ نے میری والی امریکہ سے امپورٹ ہوئی ہے اس کا میٹر مایلز والا ہے تو وہ میں نے سوچھ کیا ہے کلومیٹرز میں گاڑی کے اندر آپشن ہوتا ہے تو مجھے میں نے دوستوں مار لی تھی تیسرے گیر میں ہی میں دوستوں پچھا تھا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کہاں چلا گیا ہوں میں جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا میں نے کہاں سمجھ دی میرے میں نے کہاں کچھ مانگنے والا ہوگا پھر میں نے دیکھا دور ایک کرولا کھڑی ہے بیچ روڈ میں ٹریک پولیس میں میں نے کہاں گیا کیا ہے میں نے بریک ماری ڈاون شیفڈ ڈاون شیفڈ لیفٹ پر گاڑی لگائی اس نے کہاں آپ کی سپیڈ کیاتی میں نے کہاں ہوں گاں دو سو دس دو سو بیس پر گاں میں نے کہاں کیا تھی آپ بتائیں میری سپیڈ پہلے آپ مجھے بتایا آپ کے باہر لائسنس ہے میں نے کہا ابھی تو نہیں ہے گاڑی کا کیس ہیں گاڑی کا کیس نہیں ہے پلٹے ہیں گاڑی کچھ نہیں ہے shoe!"سیٹ Imperd ڈلگایے پتہ ہے و vest best جھیلہ کالیں ہیں میں نے کہا آپ کی چیشہ کالیں ہیں سے و chapel جاتا ہے کہ آپانے کا چلان م نہیں ہے کیوں کی باتا ہے؟ 22500 udρالی میں نے کہا laws ایرو مجھے ایاتے ہیں Florida ، جم شروعہ شروع صار رکھین الان تو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ سر آپ کو ہم نے ٹرائپ کیا ہے 322 کلومیٹر پر آور پہ نو وے 322 کلومیٹر پر آور پہ آج تک آپ کو ہم نے ٹرائپ کیا ہم نے آج تک ہزارہ کی ہسٹری میں موٹر وے کے اوپر اس سے بڑا چلا نہیں سر اس نے آپ کو ہزارہ دکھایا ہے لیک جانے دیا ہے اس نے مجھے کہ آپ چلے ہمارے ساتھ تھانے اور ہم آپ کو جو بھی ہوگا ہم تھانے میں کریں گے میں نے کہا آپ لیو اسانہ کریں مجھے آگے جانے مجھے اپنا میں نے ان کے موقع پہ بولا میں نے کہا مجھے اپنی ٹرائز کمپلیٹ کرنی ہے میرے لیے سیم بارٹن ابھی کچھ بھی نہیں ہے سمیر مجھے آپ ایک کسہ باتا رہے تھے کچھ ابھی سر ایک زمانہ ایک زمانہ مجھے ریلی کا بہت شوق چڑھا تھا تو میں نے اپنی ریو ویو بیلڈ کی تھی تو میں اس ٹائم پر ریلی بوئیس کے ساتھ بہت ان ہوتا تھا آپ ڈیٹران کو جانتے ہیں مجھے پاس اس وقت ایک ٹکوما ہوتی تھی تو مجھے اس وقت ڈرون اڑانے کا بڑا شوق تھا میرے پر ایک ڈرون اڑا تھا مابک پرو میں ہر جگہ وہ اڑا تھا تو ہم ایک دفعہ گئے ریلی کی پریکٹس کرنا ہے فیز ریڈ میں ایک ارینہ ایریا فیفٹی ون کے پاس ایک جگہ ہے خالی گراؤنڈ ہے وہاں پہ گاڑی اتاری اور میں نے کہا کہ میں ایک سٹوری بناوں گا جس میں میں بولوں گا کہ ریلی کی پریکٹس ہو رہی ہے تو سب مجھے کہتے ہیں کہ پریکٹس تو لوگ بچے کرتے ہیں ہم تو ٹرین ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتر گیا گاڑی سے میں نے کہا میں درون سے وڈیو بناوں گا آپ لوگوں کی اور آپ گاڑی چلائیں ریلی کی پریکٹس کریں اب وہ ٹریک ایسا تھا کہ آپ سیدھا آئیں اور آپ نے ون ٹوئنٹی کے انترہ ڈاوچف کر کے یوٹن مارنا ہے میں نے درون فلائے گیا میرے بعد فٹیج بھی ہے اس چیز کی میں نے کسی کو آج تک بکھائی ہوئی میں نے درون فلائے گیا میں نے دار کے بیٹھ گیا وہاں پر پلوڈ کے اوپر میں نے درون روڑایا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹکوما گئی پاگاتے ہوئے تیسرا چوتھا کری ٹاؤنشیٹ مارا ٹرن کی فلپ ون فلپ ٹو فلپ ٹری فلپ فور گاڑی گئی ختم ہوئی چھت وقت سب ختم ہوئی بھائی گاڑی سے نکلے ٹھیک تھے بالکل کمار ایسے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں میں گیا ان کے پاس بہت دور تھے وہ آگے چلے گئے میں نے کہا ہاں پریکٹس ہوگئی تو وہ کہتے ہیں کہ گاڑی ختم ہوگئی ہے میں نے کہا تو آپ بول رہے تھے آپ نے بڑا بول بولا تھا میں نے تو ریکارڈ کر لیا سب کچھ تو انہوں نے مجھ آج تک بنا کیا تو یہ قصہ کیسی تھی نہ بتانا اگر میں نے آج وہ آیا میرے پاس بھائی بہت اچھے آدمی ہے بہت اچھے آدمی ہے اور یہ بہت اچھے آدمی ہے مہت اچھے آدمی ہے تو دانج بھائی نے مجھ سے بہت سارے سوال پوچھلی ہے اب میری باری ہے دانج بھائی سے ایک سوال پوچھنے کی لیپٹاپ آپ پہتر دیتے ہیں لیپٹاپ دیتے ہیں آپ پہتر لیپٹاپ میں نے ایسی اپنی طرف کیا سوال میرے دل میں ہی تھا آپ سے میں کتنے ٹائم سے جانتا ہوں آپ پر سر آپ بتائیں 8-10 سال ہوگا ہے 8-10 سال ہوگا ہے میں جانتے ہیں ایک بار پٹھایا ہے آپ نے مجھے سوپرا میں کبھی دنیا بیٹھئی ہے آپ کے سوپرا میں سارے یوٹیوبز آگے بیٹھ کے چلے گئے آپ نے ایک بار بٹھایا آپ نے منا نے نہیں کیا مگر آپ نے ہاں بھی تو کبھی نہیں بولا آپ بتائیں میں وزن کم کروں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے چالیس کے لوگ وزن کر رہا تمہارے اببہ بھی خوش ہوں گے وہ مجھے ایک اور سوپرا دلا دے گی مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے جس طرح آپ کا وہ الٹے آز وغلا پاؤں جاتے ہیں کب اٹھا رہے نہیں ابھی بات کریں پکا ہاتھ میں لائیں اس بات پر کٹ کریں لیڈیز جنٹلمنٹ کہانیاں بہت ساری ہیں ٹائم بہت کم ہے یہ پوڈکاست گھنٹوں گا ستتا ہے کیونکہ سمیر میرے سامنے بیٹھا ہے لہٰذا پارٹ ٹو میں باقی سٹوریز ہم کور کریں گے ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں جو سمیر آپ کو سنائے گا کیونکہ یہ ڈریک پہ سارا پنڈورا باکس اس کے پاس ہے تو انشاءاللہ نیکس پارٹ ٹو میں جو ہے سمیر پوری سٹوریز آپ کو بتائے گا سمیر تینکیو بیری مچ فور کمیں مجھے جل سے بہت خوش ہوئی کہ تم آئے اور خوش رہو اپنا بہت خیال لکو ڈرائیو سیف ہمیں دے اجازت سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل this is your host دانشان تاہو signing off اللہ حافظ